السلام علیکم میرون میں آج آپ لوگوں کے لیے یہ شوز دے کے آئی ہوں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ لوگوں یہ سکھا ہوں گی تو آج میں یہ سکھانے والی ہوں اور یہ بیبی کا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیبی پنگ کرر میں میں نے اس کو بنایا ہے آپ اپنے چاہیز کے اکارڈنگ کو اسے بھی کرر یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے بابا کا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیم از ایس اسی طریقے سے بنے گا بس یہاں پہ میں نے یہ ڈائی کا ان کے لیے بو بنایا ہے ب بیبی کے لیے یہ ریٹ کرر کا کلپ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یہاں پہ میں نے یہ دو قریشیا ہوگ یہاں یوز کیے ہیں ٹھیک ہے یہ قریشیا ہوگ 3.0 mm کا ہے جس سے ہم شوز بنائیں گے اور مکی ماؤس ہم اس سے بنائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ مکی ماؤس کے لیے ہم نے ٹیڈی بیئر کے لیے ہم نے یہ جو ہے چھوٹا سا مدد بنانا ہے تو اس کے لیے میں نے باریک کول یوز کی اور باریک ہی قریشیا یوز کیا اور یہاں پہ میں فور پرائی یوز کر رہی ہوں وول ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت سوفٹ وول ہے تو وول باریک کس طرح کریں سیم کلر میں اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اور یہ کلر وغیرہ بھی میں نے سب شو کرا دی ہے اور یہاں پہ یہ سوئی بھی آپ چیک کریجئے نوک جو ہے اس دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ہم سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ایک نوٹ بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے چینز لینی ہے اور چین ہم یہاں پہ 1 2 & 3 3 چینز لینگ یہاں پہ ٹوٹل ہم نے 11 چینز لینی ہے تو یہاں پہ میں 11 چینز کمپلیٹ کروں گی بہت اس سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو انچس سے سائز بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں انچس سے اس کا سائز بھی دکھا رہی ہوں تو یہ سائز نورملی 0 to 3 منس کا ہے بہت اس سے زیادہ بیبی پہن سکتا ہے اگر جو ہیلتی بیبی ہوگا تو اس کے لیے یہ سائز ہے اور اگر نورمل ہے تو وہ 6 منس تک ایزیلی پہن سکتا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ 11 چینز بنا لیں اور فرس چین اسکپ کر کے سیکنڈ چین کے اندر ہم نے 2 half double کریشیاں بنانا ہے سیم چین کے اندر ہم 2 half double کریشیاں پہنے بنا لیں گے اس طرح سے اور اب ہم نے یہ جو ہماری چینز ہیں اس کے بعد ادھر یہ چینز ہم نے اس میں بنانا ہے لاس چین کو ہم چھوڑ دیں گے اور جسٹ ہم نے اپنی یہ جو اور چینز ہماری بچتی ہیں 8 چینز ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے بنانا ہے 1 half double کریشیاں تو اس طرح سے 1 half double کریشیاں ہم بنا کے complete کریں گے لاس چین کو چھوڑ کر تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بنا لیا ہے اور لاس چین کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور لاس چین میں اب ہم نے 2 half double کریشیاں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ one half double koreasia same chain میں again one half double koreasia بنائیں گے تو total two half double koreasia ہو گئیں یہاں ہم total six بنائیں گے ٹھیک ہے سو یہاں یہ میں نے complete کیا اور اب ہم opposite side پہ eight half double koreasia بنا لیں گے ٹھیک ہے eight chains جو ہے نا اس میں one half double koreasia بناتے ہوئے ہم یہ complete کریں گے اور میری ایک subscriber ہے تو ان کو ٹھیکے سے بہت problem ہوتی ہے میں ٹھیکے ٹھیکے بولتی ہوں تو جہاں ہے انشاءاللہ میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ میں آئندہ آپ کو ٹھیکے ٹھیکے نہ بولوں بہت کم سے کم بولوں ٹھیک ہے i'm sorry again تو اس طرح سے یہاں پہ میں نے eight half double koreasia بنانے کے بعد last scene میں two half double koreasia بنا لیا ہے اور اب ہم نے first half double koreasia میں اس کو join کر لینا ہے so thank you so much آپ مجھے بتاتی ہیں اور guide کر دیتی ہیں کہ میں بہت ٹھیکے ٹھیکے بولتی ہوں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں again اس ہاں سے نہ کر پاؤں آپ لوگ کو انشاءاللہ میں اچھے سے اچھی ویڈیوز لا کے دیتی رہوں گی اور کوشش یہ ہی ہوگی کہ میں ٹھیکے ٹھیکے نہ بولوں اور اب ہم نے یہاں پہ first chain میں single koreasia بنایا ٹھیکے first chain میں جو ہماری first chain تھی اس میں بھی two single koreasia بنائے اور اب ہم نے یہاں پہ total ہماری six chain میں ہم one single koreasia بنا لیں گے سو اس طرح سے one single koreasia میں بناوں گی six chain میں اور اب ہم نے یہاں پہ next two chain میں one half double koreasia بنانا ہے اس طرح سے one half double koreasia next میں بھی one half double koreasia بنا لیں گے اور اب ہم نے یہاں پہ جو ہماری six chain ہے اس میں ہم نے one chain کے اندر two half double koreasia بنانا ہے تو اسی طریقے سے ہم اپنی 6 چین کمپلیٹ کریں گے اس طرح ٹھیک ہے میں نیکس میں بھی بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں اس کو بنا لوں گی اور یہ دیکھیں یہاں میں نے کمپلیٹ کیا اب ہم نے یہاں پر نیکس 2 چین میں 1 half double قریشیا بنانا ہے اس طرح 1 half double قریشیا 2nd چین میں بھی 1 half double قریشیا اور اب ہم نے نیکس 6 چین میں 1 single قریشیا کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں one single critia next میں بھی one single critia بنائیں گے اور اس طرح سے six chain میں complete کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے six chains complete کی اور اب last کی two chain میں میں one single critia and again same chain میں one single critia one chain میں two single critia بنائیں جو last کی two chains ہیں اس میں ہم نے one chain میں two single critia بنائیں تو اس طرح پھر بنائن کے بعد ہم first single critia میں اپنے جوائن کر لیں گے اس طرح second round ہمارا complete ہوا اور اب ہم one chain لیں گے اور same chain کے اندر one half double critia بنائیں گے اور next chain کے اندر ہم نے two half double critia بنائیں اس طرح یہ دیکھیں one half double critia again one half double critia total two half double critia next chain میں one half double critia بنائیں گے and next chain میں ہم نے two half double critia بنانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں two half double critia بنائیں اور اب ہم نے یہ بنا لیا اب یہاں continue ہم نے nine chains میں one half double CRT بنانا ہے اس طرح one half double critia again next chain میں one half double critia اب ہم نے یہاں پہ یہ nine chains complete کرنی یہ دیکھیں اس طرح complete کیا اور اب نیکس چین میں ہم نے 2 ہاف ڈبل کریشیا بنانا ہے یہ دیکھیں 2 ہاف ڈبل کریشیا اب نیکس چین میں ہم 1 ہاف ڈبل کریشیا بنائیں گے اور اب ہم یہاں یہ دیکھیں یہ جو ہماری 2 ہاف ڈبل کریشیا نیچے بنائیں ہوئے نا یہ دیکھ سکتے ہیں اسی کے اوپر 2 بنائیں پھر 1 ہاف ڈبل کریشیا اور نیکس میں پھر 2 والا آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم 2 ہاف ڈبل کریشیا بنائیں گے اس طرح ٹھیک ہے two half double اور اب ہم next chain میں one half double بنائیں گے اور یہ پھر سے two والا بنا ہوا آگے two half double crochet same chain میں تو اسی کے اوپر ہم again two half double crochet بنائیں گے تو اس طرح سے یہ میں complete کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں complete کیا اور اب ہم نے ہاں پر continue nine chains میں پھر سے one half double crochet بنائنا ہے اس طرح سے one half double crochet and again next chain میں بھی one half double crochet تو total nine chains میں ہم یہ complete کریں گے اس طرح سے میں نے یہ complete کیا اور اب یہ جو ہماری last کی three chains بچی ہیں اس میں دیکھیں کیا کرتے ہیں first chain میں ہم two half double crochet بنائیں گے اس طرح اور next chain میں ہم نے one half double crochet بنائنا ہے پھر next chain میں ہم نے two half double crochet بنائنا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم نے یہاں پر two half double crochet بنائیں first half double crochet میں اس کو join کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح first half double crochet میں ہم نے اس کو join کیا سول ہو گیا ہمارا complete یان کو اس طرح سے نکال کے ہم cut کر لیں گے extra یان نہیں کرنی ہے جس چھوٹی سی یان cut کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں back side پہ ہم اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم نے یہاں پر next color join کرنا ہے سول تو ہمارا complete ہو گیا ہم next color کی اس طرح سے join کریں گے جہاں ہم نے سلپ اسے لیتی ادھر ہی ہم نے اس کو گریشیا کو ڈالنا ہے اس طرح سے اور ادھر دوسری والی chain سے نکال لینا ہے اس طرح اور اب ہم یہاں next color join کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یان کو نکالیں گے یہ دیکھیں اور پھر یان کو ہم چھوٹا ہی رکھیں گے extra جو ہم رکھتے ہیں وہ چھوٹا ہی رکھیں گے اور اب ہم یہاں one chain لیں گے پہلے ہم اس طرح سے لیتے ہیں کرشیا اک پہ یان بہت ہم نے یہ اب نیچے سے لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو لیں گے same اسی طریقے سے اور اس طرح سے ہم اس کو نکالیں گے یہ دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور اب three loops میں سے نکال لیں گے اب next میں بھی ہم یہ ہی کریں گے اس طرح سے لیں گے next chain میں یہ دیکھیں اب پہلے ہم نے اس نیچے سے لیا تھا ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے اوپر سے لیا ہے اور اب ہم اوپر سے ہی لیتے ہوئے بنائیں گے اور اس طرح اس chain میں سے ڈالا next chain میں سے نکالا اس طرح سے ہم half double gracia بنائیں گے یہ دیکھیں again دیکھیں two chains میں ہم نے اس طرح سے لیا ہے ٹھیک ہے ایک chain میں ہم نے اس طرح سے next chain سے نکالا اور یہاں half double gracia بنا لیا اور اب یہ پورا complete کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پورا round میں نے اس طرح سے complete کر لیا ہے half double gracia کا اور یہاں پہ آپ غور سے دیکھ لیجئے یہ دیکھیں یہاں ہم نے slip stitches کی طرح سے لینی ہے یہ آپ کو two loops نظر آ رہے ہوں گے بہت یہ ہمارے two loops نہیں ہیں ٹھیک ہے ادھر دیکھیں یہ ہمارے two loops نہیں ہیں ہم نے جو ہے اس طرح سے یہ first loop آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اور second loop جو ہے آپ کا دوسرے والے side پر ہے یہ دیکھیں اس کو turn کریں اور یہاں آپ کو نیچے ایک چھوٹا سا loop نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ادھر یہ والا اس طرح سے یہ آ گیا اور اب ہم اس میں slip stitch لے لیں گے اگر میں آپ کو دکھاتی ہوئی یہ دیکھیں اس طرح سے لیا chain کو اور اب یہاں پہ ہم slip stitch لے لیں گے اور اب یہاں پہ ہم نے یہ جائن کر لیا ہے یہاں پہ two chains لیں گے اور same chain کے ہندر ہم نے double crochet بنانا ہے اس سے پہلے جو ہے یہ دیکھیں یہ جو یان ہماری چھوڑی ہوئی تھی ہم نے اس کو ساتھ میں cover کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے double crochet کے round میں ہم اس کو cover کریں گے اس طرح first double crochet ہم بنا لیں گے first same chain میں ہم one double crochet بنائیں گے اور پھر ہم نے next chain میں بھی one double crochet بنانا ہے اس طرح سے پھر ہمیں یان cover کریں گے اور یہاں last تک بنا لیں گے اپنے یہ double crochet اس طرح سے اور اب ہم یہاں first double crochet میں slip assist کی مدد سے join کر دیں گے اس طرح اور یہاں اب ہم نے one chain لینی ہے اور same again one two chains لیں total اور same chain میں one double crochet بنایا again next chain میں one double crochet بنا لیں گے اور اب ہم نے یہاں پر total seventeen double crochet بنانا ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لی ہے seventeen double crochet اب ہم نے یہاں پر double crochet two together بنانا ہے یہ دیکھیں two loops لیے اس طرح سے again crochet پہ بل لیا next chain میں ڈالا two loops میں سے نکالا اور پھر three loops میں سے اس طرح یہ میں نے one pair بنایا again میں آپ کو pair بنا کے دکھا دیتی next pair یہ دیکھیں اس طرح سے double crochet two together کا next pair بھی میں نے بنا لیا یہاں میں نے two pairs بنائیں گے total eight بنیں گے six اور بنا لیتی ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے eight pairs complete کر لیا ہیں اور اب یہاں پر ہم نے double crochet بنانا ہے سو جو ہماری next chains ہیں اس میں ہم one double crochet بناتے ہوئے complete کریں گے اس طرح یہ دیکھیں one double crochet next chain میں بھی بنا لیں گے اور پھر ہم اس کو بناتے ہوئے last complete کر لیتے ہیں اور first double crochet میں اس کو join کر لیں گے اس طرح سے یہ ہم نے complete کیا اور اب ہم یہاں پر two chains لیں گے one and two same chain کے اندر one double crochet بنائیں گے اس طرح سے دیکھیں same chain میں one double crochet next chain میں بھی one double crochet اب یہاں پر ہم نے total اپنے 15 double crochet complete کرنے ہیں یہ سو میں کر لیتی ہوں 15 سو یہ دیکھیں یہاں میں نے 15 double crochet complete کیا اور اب ہم نے یہاں پر پھر سے double crochet two together بنانا ہے جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا اس طرح سو یہ ہم نے one pair یہاں ہمارے total six pair بنیں گے اس طرح یہ دیکھیں یہ میں نے six pair complete کیا اور اب ہم نے یہاں پر double crochet بنانا ہے اس میں ہم نے one double crochet بناتے ہوئے complete کرنا ہے اور یہاں پہ one double crochet ہم جو complete کرنے والے ہیں وہ last complete کر کے اپنے first double crochet میں اس کو join کر لیں گے سو اس طرح یہاں میں نے اس کو join وغیرہ بھی کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پر one chain لیں گے same chain کے اندر one single crochet بنائیں گے اور next chain کے اندر بھی one single crochet بنائیں گے اور next chain کے اندر بھی one single crochet اس طرح ہم نے یہاں پر total 15 single crochet بنائنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے 15 complete کیا اور اب ہم نے یہاں next میں double crochet two together بنانا ہے اس طرح one double crochet two together ہم یہاں بنائیں گے یہ one pair ہم نے بنایا یہاں total three pairs بنائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ three pairs بنائیں گے اور اب ہم نے یہاں پر پھر سے single crochet بنانا ہے next chain جو ہماری رہ گئی ہیں اس میں ہم نے single crochet بناتے ہوئے complete کرنا ہے سو لاس تک بناوں گی اور پھر first single crochet میں join کرنیں گے یہ میں نے complete کر لیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے یہاں پر next round start کرنا ہے تو simply اس طرح سے کریں گے یہ دیکھیں one chain لیں گے اور front loop پہ ہم نے half double crochet بنانا ہے دیکھیں کس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے front loop پہ ہم نے half double crochet بنانا ہے اب ہم back loop پہ بنائیں گے اس طرح پھر سے ہم front loop پہ بنا لیں گے ایک ہم نے front loop پہ بنایا ایک ہم نے back loop پہ بنایا again ہم یہی process continue رکھیں گے ایک ہم front loop پہ بنائیں گے half double crochet سو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے بنا رہی ہوں یہ half double crochet تو اس طرح سے یہ بناتے ہوئے یہ ہم complete کریں گے one half double crochet front loop one half double crochet back loop اسی طریقے سے یہ ہمارا پورا round complete ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں last تک جو ہے یہ پورا round اسی طریقے سے complete کر کے لاؤں گی ادھر last chain تک سو یہاں میں نے یہ complete کر لیا ہے اس طرح سے اور اب ہم یہاں پر first half double crochet میں اس کو پہلے join کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو join کیا اور اب ہم نے یہاں پہ one chain لینی ہے اور پھر سے ہم نے یہ front loop پہ half double crochet بنا لینا ہے جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا اور یہاں پہ ہم نے front loop پہ بنا لیا اب ہم back loop پہ half double crochet بنائیں گے اس طرح اب ہم again front loop پہ half double crochet بنائیں گے سو اس طرح سے ہم نے یہ half double crochet front loop پہ اور back loop پہ بناتے ہوئے یہ second round ہمارا اس طرح یہ second round one and two and three round اور third round اور کرنا ہے total یہ میں نے three round complete ہو گئے اور یہاں slip stitch بھی میں نے لے لی تھی اور یان کو miss طرح سے لیتے ہوئے اوپر نکالتے ہوئے cut کر لوں گی ایکسرا یان cut نہیں کرنی ہے جس چھوٹی سی یان آپ نے cut کرنی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو back side پہ نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نکال لیں گے اور پھر ہم نے یہاں پر swing کی مدد سے اس کو اچھے سے cover کر لیں گے کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں swing کو ہم اس طرح سے ڈالیں گے اس کے اندر اور اس طرح سے لینے کے بعد آپ اچھے سے اس کو نکال کے پکڑ لیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں یان ڈال لے لیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یان کو لینے کے بعد آپ نے اچھے سے cover کرنا ہے اس کو اور پھر اپنے اس طرح سے نکال لینا ہے اور جو ایکسٹر یان ہوں ہماری اس کو ہم cut کر دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے cover کر لیں اور cover کر کے ایکسٹر یان کو cut کر لیں یہاں پہ almost ہمارا board اگر آپ اس کو as a shoes یا simple board use کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں صحابی یہاں پہ ہم fancy بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ bear بھی بنا لیں گے تو bear کے لئے کس طرح بنانا ہے اس کے لئے یہ دیکھیں یہ wool آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے باریک wool use کی یہ ہمارے پاس یان ہے 4ply اس کو میں اس طرح سے نکال لوں گی یہ دیکھیں اس کی میں بل کھول رہی ہوں جو لے ہوئی ہوں یہ نا اس کی تو اس میں سے میں ایک لیر لے لوں گی اس کی اس طرح سے اور ان کو میں پیچھے کرتے جاؤں گی اور اس کو میں آگے کھیچ لوں گی اس طرح یہ دیکھیں اس طرح سے میں کھیچ لوں گی اور یہاں پہ اس طرح سے کرتے ہوئے میں نے یہ کچھ یان اس طرح نکال کے رکھی ہے تاکہ میرے کو بعد میں بنانے میں مشکل نہ ہو آرام سے میں بنا لوں تو اس طرح یہاں پہ میں نے پہلے ہی نکال لی تھی اور اس طرح ہم finger پہ لیتے ہوئے magic ring بنا لیں گے اور magic ring کے لیے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں magic ring میں یہاں بنا رہی ہوں magic ring بنائیں گے اور magic ring کے بعد ہمیں two chains لیں ہیں اور magic ring کے اندر ہم نے double crochet بنانا ہے same اسی ring کے اندر ہم double crochet بنائیں گے یہ دیکھیں one double crochet میں اس میں بنا لیتی ہوں اور again میں اسی میں one double crochet بنا رہی ہوں so ring کو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بڑا لگے تو آپ چھوٹا کر لیجئے ring اور same اسی ring کے اندر double crochet بناتے ہوئے ہم نے یہ round complete کرنا ہے یہاں پہ ہم نے total اپنے 12 double crochet complete کریں گے ٹھیک ہے یہاں میں total 12 double crochet complete کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو اس طرح سے یہ میں نے 12 double crochet complete کیے اور یہاں اس کو magic ring کو ہم اس طرح سے tight کریں گے as a loose tight کرنا ہے آپ نے زیادہ tight نہیں کرنا پہلے آپ یہاں slip assist لگا لیجئے slip assist لے لیجئے اور اس کو join کر لیجئے اور اس طرح سے join کرنے کے بعد آرام سے پھر آپ اس کو tight کر لیجئے تاکہ جتنا بھی آپ نے tight کرنا ہے اچھے سے tight ہو جائے پھر یہاں پہ آپ نے two chains لینی ہے اور two chains لینے کے بعد یہ دیکھیں کہ ہم ہم تھوڑ سے ادھر کر لیجئے اور two chains لینے کے بعد اس کو same chain کے اندر آپ نے double crochet بنانا ہے بہت اس سے پہلے یان کو اس کو cover کرنا ہے اور اگر ایکسٹرا ہو تو اس کو cut کر لیجئے بنا اچھا ہے کہ آپ اس کو cover کر لیں اور یہاں پہ ہم نے double crochet جو ہے same chain کے اندر three double crochet بنانا ہے دیکھیں اس طرح same chain کے اندر ہم نے three double crochet بنانا ہے اور next chain کے اندر بھی اسی طریقے سے ہم three double crochet بنائیں گے یہ دیکھیں next chain کے اندر بھی ہم three double crochet بنا لیتے ہیں سو بہت سیمپل ہے یہ ایزی ہے شوز کچھ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ look wise بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہ کہیں یہ مشکل ہو مشکل ہو نہیں بہت ایزی ہے ووٹس اور بہت خوبصورت لگتا ہے بننے کے بعد پہلنے کے بعد تو بہت خوبصورت لگتا ہے تو اسی طریقے سے یہ میں نے three three بناتے ہوئے same chain کے اندر میں نے three بنایا next میں بھی three بنایا اسی طریقے سے one chain کے اندر three double crochet بناتے ہوئے یہ پورا راؤنڈ میں نے complete کیا اور اب میں نے یہ last والا جو ہمارا first تھا double crochet اس میں ہم اس کو اس طرح سے join کر لیا اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں next stitch میں بھی slip stitch لے رہی ہوں next chain میں بھی so اس طرح سے یہاں پہ میں یہ جو round ہے نا join کرنے کے بعد میں next slip stitch سے اس کو اچھے سے shape دوں گی ٹھیک ہے bear کا جو ہے اچھے سے gold shape آنا چاہئے یہ تھوڑا سا جو ہے wool میری باریک تھی تو اس لئے میں اس کو اچھے سے shape دوں گی اور یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے slip stitch کی مدد سے اس کو gold shape دے لوں گی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ آ چکا ہے اس طرح سے اور اب یہاں پہ ہم نے double crochet last میں slip stitch لینے کے بعد ہم نے یہاں پہ جو three double crochet ان کو skip کر کے third والے میں ہی ہم نے بس third کا gap ہے نا اس میں ہم نے اس طرح سے double crochet بنانا ہے یہاں پہ ہم نے bear کے جو ہے ears بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے double crochet بنانا ہے اور یہاں پہ ہم نے total اپنے seven double crochet اس bear کے لئے بنانا ہے اگر آپ چاہیں تو انیس ویس زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنی چائز کے according آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں تو بڑے بنا لیجئے یا چھوٹے اچھے لگتے ہیں تو چھوٹے بنا لیجئے بڑے یہاں پہ میں seven double crochet بنائے ہیں اور یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں seven double crochet بنانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک bear کا size جو آپ نے رکھا ہے وہ ہی آپ نے gap وہ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو three double crochet gap پہ آپ نے اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں سلپ اس سے three double crochet gap پہ لے لیجئے پر یہاں پہ جو ہے مجھے اس کا زیادہ gap لگ رہا تھا کہ بہت بڑا بڑا لگ رہا تھا اس لئے میں نے one double crochet کا اسپیس جو ہے اسکپ کیا اور میں نے two double crochet کے اس پہ لے لیا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ بہت اچھے سے shape ہو کے آ گیا ہے اور اب یہاں پہ میں اس کو یان کو اپر نکالتے ہوئے اور اس طرح سے کریشیوں کی مدد سے میں اس کو back side پہ نکالوں گی یہ دیکھیں اس کو میں back side پہ نکال لوں گے اچھے سے اس طرح سے back side پہ میں اس کو نکالا اور یہ جو ہماری یان ہے نا اس کو ہم نے اچھے سے cover کرنا ہے یہاں پہ پہلے آپ دیکھیں یہ جو ہمارے three double crochet six double crochet جو ہیں six والے میں ہم نے اس طرح سے crochet کو ڈالنا ہے six کا جو gap نظر آ رہا ہوں اس میں اس طرح سے ڈالیں اور پھر ہم نے یہ جو یان کو اپنی پیچھے نکالا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے لینا ہے اس میں سے اس look کو نا ہم نے ادھر سے نکالنا ہے تاکہ ہم next air بھی بنا لیں اور یہ جو ہے ہماری یان cut بھی نہیں ہوگی joint بھی نہیں لگانا پڑے گا اور بہت اچھے سے یہ air بن کے بھی ready ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے just three double crochet کا پھر سے gap دینا ہے اور یہاں پہ double crochet بنانا start کرنا ہے next air کے لئے تو اس کو ہم بعد میں set کریں گے بٹ اس سے پہلے یہاں پہ ہم double crochet بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے double crochet یہاں پہ بھی seven double crochet same as it is opposite side کی طرح یہاں پہ بھی ہم seven double crochet اپنے complete کریں گے اور complete کرنے کے بعد یہاں پر دیکھئے گا ضرور کہ ہم نے کس طرح سے اس کو set کرنا ہے اور یہ جو ہم نے یان اس کی back side پہ چھوڑی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے cover کریں گے یہ میں آپ کو last میں دکھاؤں گی اور یہاں یہ ہم نے seven double crochet بنا لیے ہیں اور آپ اس پیس دیکھیں اس کو third والے پہ slip stitch لے لیجئے اور اس طرح سے یہاں پہ میں نے slip stitch لی یان کو ہم اگر آپ کی extra یان ہو اس طرح سے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا cut کر لینا ہے اور اس طرح سے cut کرنے کے بعد اس کو آپ back side پہ نکال لیں یہ دیکھیں کریشو کی مطلب سے back side پہ اس کو نکالا اور یہ یان جو ہے ہم اس کو اس طرح سے set کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم tight کر لیں گے اس طرح سے یہ بہت اچھے سے ہو جائے گی کچھ مشکل نہیں ہے جس آپ نے اس کا جو ہے اس طرح پکڑ لیں کوئی کون سا والا ہے اور یان کو اس طرح سے اچھے سے cover کر لیں اور جو ہم نے extra یان رکھی ہے اس کو swing کی مدد سے cover کریں اور یہ بھی ہم اسی کو پھندہ لے کے cover کر لیں گے یہ بھی دیکھ سکتیں گے میں نے کس طرح سے یہ پیچھے back side پہ ایک بھندہ لیا ہوا ہے یہاں پہ یہ جو white wool ہے یہ ہماری تھوڑی باریک 3ply wool تھی اس کے لئے مجھے اس کے لئے میں نے یہی use کر لیا اور یہاں پہ magic ring بناتے ہوئے میں 2 chains لے رہی ہوں اور 2 chains کے بعد اسی ring میں double crochet یہاں پہ یہ جو bear کا جو face آ رہا ہے یہ ہم وہ بنا رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے یہاں پہ total 12 double crochet same اس ring کے اندر بنا لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں 12 double crochet ہم نے اس ring کے اندر بنا لی ہیں اور اب ہم یہاں پہ first double crochet میں اس کو join کر دیں گے اس طرح first double crochet میں اس کو ہم نے join کر لینا ہے اور join کرنے کے بعد آپ نے yarn کو ایکسٹرہ نہیں رکھنا ہے جس چھوٹی سی یعن رکھیں اور اس کو back side پہ ہم لے لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو back side پہ لے لیں اس طرح سے اور جو ہماری magic ring والی یعن ہے اس کو اب آرام سے آپ اچھے سے tight کریں تاکہ یہ جو ہے ہماری magic ring کا جو hole ہے وہ اچھے سے cover ہو جائے اور بہت finishing والا لکا ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے tight کرنا ہے اور چھوٹی چھوٹی piece یعن کے cut کرنا ہے بلکل جو ہے آپ نے قریب سے نہیں کرنا ہے ورنہ یہ اچھے سے cover نہیں ہوگا کھل جائے گا تو اس طرح سے cover کریں اس کو چھوٹے چھوٹے سے piece اور اس کو پھر آپ glue سے attach کر لیجئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں glue gun وغیرہ سے attach کر لیجئے اور اگر آپ کے پاس glue gun نہیں ہے تو کوئی problem نہیں ہے جس آپ نے glue stick لینی ہے اور glue stick کو آپ hit up کریں تھوڑا سا اس کو lighter سے یا جو بھی آپ کے پاس hit up کے لئے item ہو اس کو hit up کر کے اس stick سے glue کو تھوڑا لگائیں اور simply آپ اس کو آرام سے بنا لیجئے attach کر لیجئے اور یہاں پہ ہم نے اس طرح سے magic ring بنایا two chains لیں اور یہاں پہ double crochet ہم بنا رہے ہیں یہ جو ہے یہ بھی میں نے one layer لیئے کیونکہ four ply wool تھی اور یہاں پہ میں نے clip بنانا تھا اور clip کے لئے یہ چھوٹی سی wool ہونی شاہیئے تھی ہمارے پاس باریک wool ہونی شاہیئے تھی تو اس کے لئے یہ میرے پاس باریک wool نہیں تھی بٹ میں نے اس کے لئے layer نکال لی اور یہاں پہ اس طرح سے میں نے three double crochet بنا لیے اور اب یہاں پہ میں two chains لوں گی same ring کے اندر three double crochet بنانے کے بعد two chains لیں اور same اسی ring کے اندر میں slip stitch لیں لوں گی سو ایک سائٹ ہمارا cover ہوا یہ clip کا ہمارا اور اب یہاں پہ ہم نے اس کو پھر سے یان کو ہم نے پیچھے کر لینا اس طرح سے اگر کم پڑے تو اور یہاں پہ ہم نے two chains لینی ہے اور پھر سے ہم یہاں پہ same اسی ring کے اندر three double crochet بنا لیں گے جیسے ہم نے opposite side پہ بنایا ہے نا ویسے ہی ہم یہاں پہ بھی three double crochet بنا لیں گے سو یہاں پہ تھوڑا سا جا رہا ہے نا blur ہو رہا تھا میں نے سوچا جلو اس کو صحیح سے کر لیں پہلے set کر لیں پھر میں آپ کو دکھاؤں تو اس طرح یہاں پہ میں نے اس کو set کیا پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم last double crochet بنا کے پھر two chains لیں گے same اسی ring کے اندر ہم نے slip assist لے لینی ہے اس طرح slip assist لیں گے اور ایکسرا تھوڑی سی یان کو رکھیں گے اور پھر cut کر لیں گے اور یہ یان ایکسرا رکھ کے اوپر نکالیں گے اور magic ring کے اندر سے ہی نکالیں گے اس کو back side پہ اس طرح اور یہ جو magic ring کی یان ہے نا hole والی اس کو ہم نے اچھے سے tight کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے hole بہت اچھے سے cover ہو جائے اور چھوٹا ہو جائے اور اس کو cover کرتے ہوئے اب یہاں پہ ہم bow کو اچھی سی look دینے کے لئے کیوٹ سی look دینے کے لئے آپ پہ تھوڑا سا اس کو اس طرح سے cover کریں گے اور یہاں پہ cover کرتے ہوئے ہم نے back side پہ اس کی ایک چھوٹی سی knot بنا لینے اس طرح سے تاکہ یہ یان ہمارے ادھر ادھر نہ ہو اور ہمارے glue میں جو ہے یہ اچھے سے cover ہو جائے attach مطلب اچھے سے ہو جائے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ چھوٹی سی knot بنائی اور knot بنانے کے بعد اس کو تھوڑا اچھے سے سائٹ جو ہے وہ ہم دونوں سائٹ پہ اس کی بوکے لے لیں گے اور اس کو cut کر لیں گے تاکہ یہ کچھ موٹا موٹا بھی نہ ہو اور اچھے سے cover بھی ہو جائے تو یہ یہاں پہ attach ہوگی اس سے پہلے یہاں پہ ہم نے اس کے eyes nose face وغیرہ جو بھی ہے بیئر کا وہ بنانا ہے تو وہ کس طریقے سے بنانا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اپنے ائر کے شیپ کے پاس لینا ہے اس کو میں نے اس کی ویڈیو کی سپیٹ تھوڑی بڑھا دیئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی one layer ہے black yarn کی بھی one layer ہے اور یہ میں نے swing کو swing کو بالکل قریب کر کے میں نے اس کے اوپر four layers دیئے ہیں اس طرح سے اس طرح سے four layers دیئے ہیں اور اس کے بعد میں نے اسی جگہ سے اس کو نکالا ہے yarn کو اس طرح ٹھیک ہے بہت loose hands سے رکھنا ہے اس کو بہت tight نہیں کرنا ہے ورنہ اچھا لکھ نہیں آئے گا اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سے یہ بن گئی next side پہ بھی ہم بنا لیں گے سو اس طرح سے نکالیں گے پھر سے وہ ہی ہم نے بالکل swing کو بالکل yarn کے قریب کرنا ہے اگر آپ قریب نہیں کریں گے دور رکھیں گے تو یہ اچھے سے نہیں بنے گی اور یہ مطلب آئے گی نہیں گے ice بن کے اس طرح سے آپ نے بالکل قریب کر کے اس طرح سے آپ کو اس کو نکالنا ہے تاکہ یہ اچھے سے بن جائے اور اور اب ہم نے ice کا جو side ہے اسی کے بالکل جو ہے آپ نے shape لینا ہے اور اسی کے shape پہ آپ نے nose لینی ہے اور اس کا double crochet ہے اس کا آپ نے center دیکھ لینا ہے اور اس یہاں سے لیتے ہوئے آپ نے next side پہ بھی اسی طریقے سے لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے just shape دے لینا ہے پہلے nose کا اور اس کے بعد آپ اس کو clean کر لینا ہے ٹھیک ہے side سے بھی shape دے لیجئے اگر کم زیادہ لگے تو آپ ادھر ادھر سے بھی اس کو بڑھا کر آپ اس کو اچھے سے shape دے سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ میں اس کو shape دے رہی ہوں اور یہاں پہ یہ nose کا cover up کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم اور لیکن آپ آپ کو سوئنگ کو نکالا تھا بس اس جگہ سے ہر بار دھر سے نکالنا ہے تاکہ شیب بچے سے آئے خراب نہ ہو shape اور اس کو ہم اچھے سے اس طرح سے cover کریں گے اور بہت easy ہے کچھ مشکل نہیں ہے آپ بہت آرام سے کر سکتے ہیں اس کو اور بہت جلدی ہو جائے گا یہ کچھ مشکل نہیں ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ cover کرنا ہے لیکن جو ہے نا آپ نے loose hand سے کرنا ہے اس کو زیادہ tight نہیں کرنا ہے ورنہ یہ جو آپ کی one layer ہے نا یہ کھل بھی سکتی ہے ٹوٹ بھی سکتی ہے کیونکہ wool جو ہے نا ہم layer میں سے نکال لیتے ہیں تو وہ مضبوطی نہیں رہتی ہے wool میں بر یہ جو ہے جب بن کے تیار ہوتا ہے تو بہت اچھے سے تیار ہو جاتا ہے کچھ مشکل نہیں ہوتی ہے بیٹا آپ نے بناتے time جو ہے نا اس کو اچھے سے خیال رکھنا ہے جس آپ نے بناتے time خیال رکھ لیا نا تو بہت اچھا ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے اس کو بناتے time خیال رکھتے ہوئے اس کو بناتے time جو ہے نا بس اس بات کا خیال رکھ لینا ہے کہ آپ نے بہت loose ہینڈ سے بنانا ہے اس کو کھیچنا نہیں بہت ٹائٹنگ کرنا ہے تو اس وجہ سے نا بس اس بات کا خیال رکھیں اور جو ہے بہت ایزی لی یہ بن جائے گا سو میں نے دوسرے سائٹ پہ بنا لیا اور اس کو یان کو میں اس طرح سے ایک نوٹ لیتے ہوئے اس طرح سے کور کروں گی یہ دیکھیں میں بھی loose ہینڈ سے کرنی ہوں کچھ ٹائٹنگ کیا ہے میں اس طرح سے یان کو پھر میں نے کور کیا اور اب میں اس کو کٹ کر لوں گی کٹ کر لیا میں نے اور یہاں پہ میں اس کو بوکو اٹیچ کر لوں گی اور میں اس کو شوز پہ بھی اٹیچ کر لوں گی تو پھر میں آپ کو گلو لگا کے اٹیچ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائے گا بی بی اینڈ بابا دونوں کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو کیسا لگا یہ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا پھر ملیں گے